چھے سال پہلے کی بات ہے ایک لڑکا تھا وہ اپنے گھر سے کافی دور رہ کر پڑھائی کرتا تھا اس لڑکا کا سپنا تھا کہ ایک دنوں ایک ایسا کام کرے گا کہ سب ہی اسے یاد رکھیں گے وہ لڑکا خود کی ایک الگ پہچان بنانا چاہتا تھا وہ پیسے کے ساتھ ساتھ نام کمانا چاہتا تھا وہ گریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا ایک دن اسے انسٹاگرام پہ ایک لڑکی نے فولو کیا پھر دونوں چیٹ کرنے لگے پہلے تو لڑکے کو لگا کہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے لڑکے نے لڑکی سے کہا مجھے سکھ ہو رہا ہے کہ تم ایک لڑکا ہو اگر تم ایک لڑکی ہو تو مجھے تمہاری آواز سننی ہے مجھے فون کرو تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں یہ کہتے ہی لڑکی کچھ دیر بعد آف لائن ہو گئی پھر ایک دن اچانک لڑکی نے لڑکے کو کال کیا اور کہا پہچانا مجھے لڑکے نے جواب دیا نہیں کون ہو تم لڑکی نے پھر سے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس سے تم فون پر بات کرنا چاہتے تھے لڑکے نے لڑکی کو پہچانا اور کہا اچھا تم وہی لڑکی ہو مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں ایک لڑکا سمجھا لڑکی نے کہا کوئی بات نہیں پھر وہ دونوں فیس بک پر چیٹنگ کرنے لگ گئے ایسے ہی سالوں تک دونوں کی باتیں ہوتی رہی اور دونوں ایک دوسرے سے بہت تیار کرنے لگے لڑکی سبھی سے الگ تھی وہ اپنے گھر والوں اور اس لڑکے کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرتی تھی دونوں ایک دوسرے سے بہت تیار کرتے تھے لیکن کبھی کبھی دونوں کی لڑائی بھی ہو جاتی تھی لڑکی جب کوئی گلتی کرتی تو لڑکا اسے ڈاٹ دیتا پھر وہ لڑکی رونے لگتی پھر لڑکا اسے مناتا تھا لڑکا ہمیسا لڑکی سے کہتا تھا اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو اور اگر مجھ سے دور رہ کر تمہیں خوصی ملتی ہو تو پھر تم مجھے چھوڑ کر چلی جانا لیکن لڑکی ہمیسا بولتی تھی مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی ٹھیک ایسے ہی ایک سال بیٹھ گیا وقت کے ساتھ ساتھ لڑکی بدلنے لگی وہ دوسروں سے باتیں کرنے لگی باتیں چھپانے لگی اور جھوٹ بولتی رہی لڑکے کو یہ سب بلکل بھی پسند نہیں تھا لڑکا اسے بولتا رہتا تھا کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا کیونکہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو دھوکے جیسا لگتا ہے اس لئے تم کبھی بھی جھوٹ مت بولنا لیکن لڑکی تو بدل چکی تھی اسے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا اور یہ سب ہوتے ہوتے دونوں میں بریک اپ ہو گیا